اسلام میں تین چیزیں ہیں کچھ ایریاز ہیں جہاں پر مرد اور عورت ایکول ہیں مثال کے طور پر ایک عورت اور ایک مرد دونوں کے لیے حق کے تعلیم اسلام نے رکھا ہے کہ اسلام میں مرد اور عورت دونوں تعلیم کو حاصل کر سکتے ہیں کوئی بھی فرق نہیں ہے دونوں کو ایکول رائٹس ہیں حق کے حیات the right to life حق کے شرف عزت کمال شرف تو پہلی چیز کچھ ایریاز ہیں جہاں مرد اور عورت دونوں ایکول ہیں رائٹس دونوں کے ایکول ہیں میں نے بیان کیا قدف لاحمن زکاہ پاکیزہ وہ ہے جو اس لئے گولز بھی ایکول ہیں خدا نے رکھے انسان ہونے کے لحاظ سے جہاں بھی قرآن میں گفتگو ہے یا ایوہل انسان وہاں پر مرد اور عورت دونوں کے لیے ایکول باتیں ہیں انسان ہونے کے لحاظ سے حق کے حیات حق کے عزت حق کے شرف حق کے حیات حق کے تعلیم بہت سارے حق ہیں جہاں پر عورت اور مرد انسان ہونے کے لحاظ سے ایکول ہیں کچھ ایریاز ہے جہاں پر عورتیں مردوں سے زیادہ افضل اور سپیریئر ہیں مثال کے طور پر ماں بننا مرد رسول اللہ سے کسی نے پوچھا کہ بتاؤں میں گھر پہ خدمت کرنا چاہتا ہوں کس کی کروں تو رسول اللہ نے کہا ماں کی پھر ماں کی پھر ماں کی تین بار ماں کی کہا پھر ایک بار باپ کی کہا یعنی عورت کے لیے اسلام نے کہا کہ ایک عورت جب بچے کو جن دیتی ہے اس وقت جو درد کا احساس کرتی ہے رسول اللہ نے کہا اس کے لیے وہی سواب لکھا جاتا ایک شہید جو میدان میں گرتا اس کا خون بیٹھا کتنا عظیم سواب ہے ماں بننے سے تو اسلام نے کچھ ایریاز ہیں نرس ایک عورت نرس بنتی ہے کیونکہ اس کے اندر تربیت کا پہلو دوسروں سے زیادہ ہے رحمدلی دوسروں سے زیادہ ہے تو کچھ ایریاز ہیں جہاں پر مرد جو ہیں وہ عورتوں سے عورتیں جو ہیں مردوں سے زیادہ سپیریئر ہیں کیونکہ ان کی نفس ایسی ہے اور ماں کچھ رتبے ہیں میں نے بی بی فاطمہ زہرہ کا ذکر کیا حضرت ماں سمائے قم کا ذکر کیا یعنی کچھ ایریاز ہیں جہاں پر عورتیں مردوں سے زیادہ افضل اور سپیریئر ہیں یہ پاسیبل ہے کچھ ایریاز ہیں جہاں پر مردوں کو خدا نے حاکم قرار دیا ہے مرد جو ہیں وہ گھر کے کون ہیں مرد گھر کے لیڈر ہیں اسلام میں شرمانی کی ضرورت نہیں ہے جو مردوں کو سرپرست نہیں مانتے وہ سماج کھائی میں جا چکے ہیں ہمارے ہاں ایک سسٹم ہے سسٹم میں یہ ہے کہ مرد لیڈر ہے میں نے بیان کہا کیونکہ اس کی ذمہ داری زیادہ ہے اس کو گھر چلانا ہے اس کو پاننا ہے اس کی ذمہ داری زیادہ ہے اس کے لیے اس کے حق بھی زیادہ ہے تو پس اسلام میں کچھ چیزیں ہیں کہیں پر مرد کو سپیریئر کہا گیا ہے کہیں پر عورت کو اور کہیں پر دونوں کو ایکول ہے تو کیا مرد اور عورت ایکول ہے اسلام میں نہیں ایکول نہیں ہے ڈیفرنٹ ہے عورت اور مرد دونوں ڈیفرنٹ ہیں سیمیلر انسان ہونے کے لحاظ سے ہیں لیکن جسم ہونے کے لحاظ سے مرد کی کچھ دوسری ذمہ داریاں عورتوں کی کچھ دوسری ذمہ داریاں ہیں لیکن حدف ایک ہی ہے اللہ تک پہنچنا کمال تک پہنچنا سپیریچوالٹی کو حاصل کرنا تو اصلی حدف خلقت انسان میں مرد اور عورت دونوں ایکول ہیں لیکن سوشل رسپونسیبیلٹی میں سماجی ذمہ داری میں مرد کی ذمہ داریاں الگ ہیں عورت کی ذمہ داریاں الگ ہیں تو ہم ایکول نہیں مانتے ہم مانتے ہیں سیمیلر ہیں ڈیفرنٹ ہیں ہر حق ہم جنڈر ایکولٹی کے قائل نہیں ہیں جنڈر جسٹس کے قائل ہیں کہ جہاں پر عورت کو اس کی ذمہ داری کے حساب سے اسے حقوق دیے جائیں مرد کو اس کی ذمہ داری کے حساب سے اسے حقوق دیے جائیں حقوق دینے والا مرد نہیں ہے حقوق دینے والا ذات خدا ہے اس کے حکم کے سامنے ہمیں تسلیم ہو جانا ہے یہ اسلام کے اندر حقوق کا نظام ہے کہ مرد کو مرد کا حق ہے عورت کو عورت کا حق ہے لیکن وہی میں نے بیان کہ عورت پڑھے علم حاصل کرے سماج میں ایکٹیو ہو عورت کو اسلام نے کوئی چیزوں سے روکا نہیں ہے انشاءاللہ مازرت چاہتا ہوں لمبا ہوگیا تھوڑا سا